تیرہ سال ہو گئے ہیں شادی کو اولاد نہیں ہیں میرا بھائی یہ بہت سارے بھائی بہنیں اکثر یہی سوال کرتے ہیں کہ جی ہماری اولاد نہیں ہیں تیرہ سال ہو گئے دس سال ہو گئے پتہ سال میرا بھائی اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد دینے والی اللہ کی ساتھ ہے وہ جب چاہے دے جب چاہے نہ دے چاہے لڑکا دے چاہے لڑکی دے چاہے جوڑے دے لیکن اسباب پر عمل کرنے کا بھی حکم ہے کہ میاں بیوی پہلے دونوں جا کے ٹیسٹ کروائیں کہ نقص کس میں ہے خامد میں ہے یا بیوی میں ہے اگر نقص خامد میں ہے تو وہ علاج کروائے اور پھر دعا بھی کرتے ہو فائدہ ہوگا اگر وہ علاج نہ کرے اور صرف دعا کرتا ہے اس جیسے آپ روٹی نہ کھائیں لیکن کہتے ہیں الحمدللہ اللہی یتمنہ وسقانہ تو کیا فائدہ ہوگا وہ کھائیں گے تو دعا بھی لگے گی وہ بھی علاج جب تک نہیں کرائیں گے دس سال گزار دیئے علاج نہیں کرائیں یا اگر وہ علاج کے قابل نہیں ہے مرد مثلا تو پھر اس کو چاہیے کہ عورت کو چھوڑ دے تاکہ وہ بھی چھوڑی کسی دوسری جگہ شادی کریں بہوا سیر کی وجہ سے پی پاتا ہے وضعو نہیں ٹوڑتا ویسے لیکن کوئی نہ کوئی پیمپر وغیرہ باندھ کے رکھے میرا ایمان ہے کہ صبح و شام کے اذکار پڑھیں تو انشاءاللہ وبائی مرد انشاءاللہ نہیں ہوگا پڑھتی رہیں بچوں پر بھی دم کرتی رہیں شام کے اذکار جو ہیں مغرب کے بعد پڑھیں شاہ کے بعد جب موقع میں سے پڑھو بس مقصد ہے چھوڑو نہیں ہندوستان میں اور خصوصاً دہلی کے علاقے میں ہندو اور مسلم میں لڑائی ہے ایک مسجد کو ان نے گرا دیا بہت سارے مسلمانوں کو بھی شہید کر دیا وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ رَاجِعُونَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ بارحال مسلمانوں کو چاہیئے کہ قلوتِ نادلہ پڑھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان اتحاد کریں جب آپ متحد ہوں گے تو پھر کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا موسیقی موسیقی